بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دنیا کی سب سے سستی چیز ہے مشورہ جو ایک سے مانگو تو ہزاروں لوگ دیتے ہیں اور سب سے مہنگی چیز ہے مدد جو ہزاروں لوگوں سے مانگو تو ایک دیتا ہے دوستو یہ دنیا کا کروا سچ ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے بنو یا جتنے بھی اماندار بنو پر یہ دنیا تو آپ کی ایک گلتی کا انتظار کر رہی ہے اس لیے اگر آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور کوئی آپ پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس پر دھیان نہ دیں کیونکہ اچھے لوگوں پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات برابری کرنے کی نہیں ہوتی زندگی میں کبھی بھی یہ مت سوچیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں اور کبھی ایسا بھی مت سوچیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں دوستو سننے کی عادت ڈالو تانے مارنے والوں کی کمی نہیں ہے مسکرانے کی عادت ڈالو کیونکہ رولانے والوں کی کمی نہیں ہے اور اوپر اٹھنے کی عادت ڈالو کیونکہ ٹانگ کھیچنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اور تعریف کرنے کی عادت ڈالو کیونکہ گلتیاں نکالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے دوسروں اس چھوٹی سی زندگی نے ایک بڑا سبق دیا کہ رشتے سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں کیونکہ کون کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت ہی بتاتا ہے جب لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہو تو سمجھ جانا کے حساب لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے ہمیشہ یہ بات سہن میں بٹھا لو جب زندگی میں کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو تو بہت دور تک دیکھنے کی کوشش بیکار ہے آہستہ آہستہ ایک ایک قدم چلو راستہ اپنے آپ مل جائے گا اور اگر بہت ہی زیادہ کوششوں کے بعد بھی وہ نہ ملے جو آپ چاہتے ہو تو پریشان نہ ہونا کیونکہ خدا وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہو ہمارا رب ہمیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اور دوستو دعائیں رد نہیں ہوتی بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جلدی ملنے والی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی اور جو چیزیں زیادہ دیر تک چلتی ہیں وہ جلدی نہیں ملتی لگاتار ناکامی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ سوچ ہے ہم انسانوں کی کہ ایک اکیلا کیا کر سکتا ہے پر دیکھو ذرا اس سورج کو جو اکیلا ہی تو چمکتا ہے ہمیشہ صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے کیونکہ مالی درختوں کو چاہے جتنا بھی پانی دے دے لیکن پھر بھی پھل موسم آنے پر ہی لگے گا ابھی وقت ہے مصیبتوں کا مجھے اور آزمانے دو ختم کر دوں گا سب پریشانیوں کو ذرا میرا وقت تو آنی دو دوستو ہمیشہ اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھو کیونکہ کاغذ اپنی قسمت سے اڑتا ہے لیکن پتنگ اپنی قابلیت سے اس لیے قسمت اگر نہ بھی ساتھ دے تو قابلیت ضرور ساتھ دیتی ہے زندگی میں بہت قیمتی چیز ہے وقت ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو فیل ہوا ہو ایک مہینے کی قیمت اس سے پوچھو جس نے پورے مہینے کی تنخواہ نہ پائی ہو ایک ہفتے کی قیمت اس سے پوچھو جو پورا ہفتہ حسبتال میں رہا ہو ایک دن کی قیمت اس سے پوچھو جو سارا دن بھوکا رہا ہو ایک گھنٹے کی قیمت اس سے پوچھو جس نے کسی کا انتظار کیا ہو اور ایک منٹ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی ٹرین صرف ایک منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو دوستو کونے کا پانی سبھی فصلوں کو برابر کا ملتا ہے لیکن پھر بھی ہر پھل سبزی وغیرہ کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے کوئی کروا ہوتا ہے کوئی میٹھا اور کوئی کھٹا اسی طرح ہمارا رب ہم سب سے برابر کا ہی پیار کرتا ہے ہم سب کے لیے بہتر ہی چاہتا ہے لیکن کسور ہماری ہی حرکتوں کا ہوتا ہے اگر آپ میری ان سب باتوں سے اگری ہیں تو ویڈیو پر ایک لائک اور ایک کمنٹ کر کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دوبالیں تاکہ آئندہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ